نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 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 خلیفہ کا انتخاب ہوا اس میں یہ حدیث تو پیش ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 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 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ کلاسی Patient رائحان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد لڑائی کی بنیاد پر کوئی کلاسفکیشن نہیں ہوئی آل بیت ردبان کے نام سے ہوئی ہے فتح مکہ کے نام سے ہوئی ہے لیکن لڑائی کے نام پر کلاسفکیشن نہیں ہوئی تو ان دو لڑائیوں میں جن کے نام بھولے ہیں وہ مولا مرسا کے نارے لگے ہیں یہ الائمت و من القرائش کے لابی تو پھر آیا ہے کہ حدیث پیش ہوئی ہے لوگوں نے تسلیم کر لی ہے لیکن رابی اس کا نصابہ ہوئی تو الائمت و من قرائش میں کر نکل آئی تھی تو پھر قرائش میں اور آل بیت میں اموم خصوص مطلق ہے ہر فرد آل بیت کا قرائش ہے اموم خصوص مطلق ہے اس کی کیوں گے یہ علی سنگھ تو بھی رویش ہے کیونکہ ہدایت کا مہیار دو آل بیت کو خراب دیا ہے قرآن اور میری آل بیت تو پھر اس وقت آلہ احمد بن القرائش پر بحث ہونا اور اس کو بحث نہ لنا اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور آل بیت کیا تطریق ہو سکتی ہیں سوال میں نے یہ کیا تھا کہ حضرت سید دوالب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمسک بالکتاب اور تمسک بی آل البیت ان دو باتوں کو اپنے بات برائے تمسک چھوڑا ہے تو تمسک کے معنی ہوتے ہیں ہدایت کے لیے کسی سورس افلا سے وابستہ ہو جانا سبحان اللہ علیہ وآلہ یعنی میرے بعد ان دو چیزوں سے وابستہ رہو گئے تو پھر ادایت سے محروم نہیں ہو گئے اگر ان دو چیزوں سے کسی ایک کو بھی شوڑ دو گئے یہ ایک اصولیوں کا قائدہ ہے حضرت شاہ صاحب آپ بھی جانتے ہیں اگر علت علت مرکبہ ہو تو اس کے اجزائی ترقیبی میں سے ایک چیز رہ جائے تو علت کے معنی سے وہ معلوم ہو جائے سبحان اللہ ہدایت کی علت کیا ہے کتاب اللہ اگر صرف کوئی کتاب اللہ کا پابند ہے تو اصول فقہ اصول تفسیر تو اس بات کا پابند کرے گا کہ یہاں علتِ ہدایت قرآن اور آلِ بیعت کا جوڑ ہے یہ علتِ علتِ بسیطہ نہیں ہے یہ علتِ علتِ مفردہ نہیں ہے یہ علتِ علتِ مرکبہ ہے مبانگِ دخل کہہ سکتا ہوں سبحان اللہ اگر علتِ علتِ مرکبہ ہو اس کا کوئی جذب رہ جائے علتِ کے معنی سے معلوم ہو جائے جیسا کہ شاید آپ خواجہ گولڑوی رحمتِ اللہ علیہ کا ایک بات آپ کے مطالعہ سے گزری ہو میں نے اپنے بزرگوں سے سننی یہ بدو والے استاذ نے کبھی اس کا ذکر کیا رہا ہے کہ ایک مرتبہ مسجدِ زرار کی بحثیاں لکھ لئی تو انہوں نے کسی نے زد سے مسجد بنائی تو اس کو مسجدِ زرار کا حکم دیا میں خواجہ گولڑوی رحمتِ اللہ علیہ کی بارگاہ میں موجود تھا اس پر گفتگو ہونے لگی تو مجھے کہنے لگے مولانا آپ کے کیا رائے ہے تو میں نے کہا وہاں مسجد کو ضرر پوچانا ایک اور دوسرا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لانا یہ بھی اس علت میں ہے ماشاءاللہ تو صرف مسجد کو ضرر پوچانے کی غرض سے مسجد بنائے تو مسجدِ زرار نہیں بنتی اس کا خدا اور اس کے رسول پر ایمان نہ لانا بھی شرق ہے تو حضرت خواجہ گولڑوی رحمتِ اللہ علیہ نے اس کو بہت پسند کیا پھر بعد میں آپ نے فتوہ بھی اس پریاد پر استادی فرمایا کرتے تھے وہ لکھا تو اس میں میرا ذکر تو نہیں کیا لیکن لفظ بلفظ وہی لکھا جو بہل احس کیا تھا خواجہ گولڑوی کمال درجہ کا یعنی فنی طور پر کسی پیر کے علوم اس طرح تیار میں نہیں دیکھا اگر دونکہ میں آپ کی علم میں ہو امتِ مسلمہ میں جتنے پیر گزرے ہیں کسی شخص کے فنی علوم اس طرح تیار نہیں تھے جیسے خواجہ گولڑ نہیں تھے وہ میرا مطالعہ اگر میرے مطالعہ ٹھیک نہیں ہے تو ممکن ہے کسی دوسرے آدمی کیوں خواجہ گولڑ بھی رہتا ہے بھی دو ستریں پڑھو نا تو آدمی پر دستی رس پر گفتگو کر سکتا ہے اگر علوم اس کے تیار ہوتا ہے یہ علتِ علتِ مرکبہ ہے یعنی حدایت کا ہونا سرکار کے بعد گمراہ نہ ہونا اس کی علت کیا ہے کتاب اللہ اور آلِ بیتِ رسول اللہ تو یہ علتِ مرکبہ ہوئی ان میں سے ایک بھی کوئی رہ جائے اب جو آلِ بیت کا نام لیتے پھرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ قرآن اصلی نہیں ہے کس لیے وہ کمرہ ہے جو کہتے ہیں قرآن تو سب کچھ بتاتا ہے لیکن آلِ بیت ان کے لئے شجرہ ممنوع قرار پایا ہے وَوَهُ يَدِلُّ بِهِ كَسِيرًا وَيَادِي بِهِ كَسِيرًا ان کے بھی حدایت نہیں سمجھ آئی یہ بات؟ آگے یہ بات خیال میں کہیں یہ علتِ مرکبہ ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے جب یہ اصل مقتدہ تھے تو خلافت کے انتخاب کے وقت ان کا ذکر کیوں نہیں آیا؟ کسی نے یہ بیعث کیوں نہیں چھڑی؟ اس سے پتہ چلتا ہے افضل تو یہ لوگ ہیں ان کا ذکر آنا چاہیے تھا لیکن قرآن مجید نے اس بات کا انکشاف کیا ہے حَلَمْتَوْا إِلَى الْمَلَى مِنْ بَنِ اسْرَائِلِ مِنْ بَادِ مُوسَى اِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ اللَّهُمُ بَأَسْلَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ حَلْ أَسْحَيْتُ بِنْ قُتِبَ اَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اللَّهُ تُقَاتِلُوا آپ نے اس جماعت کی طرف نہیں دیکھا جو موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ السلام کے بات تھی جو موجود ہے اس کی موجودگی میں تم کیوں نہیں لڑتے ہو بادشاہ کی کیوں ضرورت ہے؟ اس کا مطلب افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کو کسی کام پر معمول کیا جا سکتا ہے اس لئے ہمارے نزدیک خلافت میں اول ہونا افضلیت کی دلیل نہیں چاہتا تمام آل علم کا انتفاق ہے انہوں نے یہ استدلال کیا ہے خلیفہ بمانِ افضل یہ خارجیوں کا مذہب ہے معتضلہ کا مذہب ہے رابزیوں کا مذہب ہے یہ آل سنت کا مذہب نہیں ہے دیکھتے ہیں بل اتفاق حضرت عثمان قنی رضی اللہ علیہ وسلم کو خلیفہ بقرد کیا گیا اور حضرت حیدر قرار اس خلافت کے تسلیم کرنے میں شامل ہے لیکن ان میں افضلیت کی بحث ہے کہ نہیں آج تک حضرت علی مرتضہ افضل ہیں یا حضرت عثمان اگر آل سنت کا یہ اجماعی عقیدہ ہوتا کہ جو خلیفہ ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے تو پھر یہ اختلاف کا بھی نہ ہوتا امامت میں کسی کا اول ہو جانا کسی کا اس کی پیروی کرنا یہ دلیل افضلیت نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے حضرت مخشیدین میں عربی نے فتوحات مکیہ میں انہوں نے کہا کہ یہ اعتبار کیا جاتا ہے تو حضرت عبراہیم علیہ السلام کو ان نہیں جائل اور سرکار کو کہا فتہ بے امیلت ابراہیم حنیفہ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو امام بھی ان کو قرار دیا حضرت ربی کریم علیہ السلام کو ان کی پیروی کا بھی حکم دیا افضل کون ہے حضرت شدی کیا کہ ان کو امام بنایا آپ دیکھتے کہ آپ کے اقتداء کی بیعث میں کیا آتا ہے اس وقت امام کے پیشے کھڑاؤ کر کے نماز پھڑے تو یتبعوہو حلا ای حالت نفجدہو اس کی پیروی کرے اس کے پیچھے چلے اس کی اللہ اکبر پر جھکے اس کے سمجھے اللہ عنہ من حمدہ کہنے پر کھڑا ہو جائے اتاعت کی کہ نہ کی سرکار نے نماز پیچھے پڑی حضرت صدیق اکبر نے آگے پڑی افضل کون ہے اب جناب حضرت شمویل شمویل کر کے پڑھتے ہیں اس کے مضبوط بھی شکل کر کے لکھا ہے کازی کورتبی نے شمویل 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 کر کے پڑھتے ہیں انگریزی والے شمویل تو یہ اصل میں ایک عجبی لفظ ہے جس کی تعریب ہے اسماعیل یہ معرب کلمہ ہے اسماعیل اس کو عجبی اس وجہ سے کہہ دیں کہ عجبی کی تعریب ہوئی ہوئی ہے اس کو کہہ دیں نیچرلائز کرنا عربی میں جس کو نیچرلائز کرنا اس کو کہہ دیں اس میں معرب ہے یہ ڈکشنری میں آپ دیکھیں گے میم اور این لکھا ہوا ہوتا ہے اس کا مطلب وہ عربی لفظ نہیں ہے وہ معرب کا مخفف ہے اس کی تعریب ہوئی ہے جیسا کسی غیر فارسی لفظ کو فارسی میں شامل کریں آپ کبھی مدہوش کا لفظ پڑھیں مدہوش کے اندر لکھا ہے تفریش ہے اصل میں یہ لوگ عربی کا مدہوش ہے دہشت سے مدہوش اس کو انہوں نے اس کے فارسی میں تفریش کی ہوئی ہے کئی لوگوں نے کتابیں لکھنے کا شوق بورا کیا ہے لیکن تکمیر و لیمان بھی اردو میں ہے فارسی میں ان کے پاس نہیں ہے انہیں پتہ ہے کہ اگر فارسی کا وقت آگے پڑھ کے سناؤں گا تو کیا پڑھ کے سناؤں گا ہاں وہ تفریش ہے جناب شمویل اس وقت نبی ہیں ایک اور جنابی ہزکیر علیہ السلام کا بھی ہے لیکن زیادہ معتبر جو ہے وہ جناب شمویل ہے تو اس وقت سوال پیدا ہوتا ہے آپ جو موجود ہیں تو پھر کسی بادشاہ کو مقرر کرنے کی کیا دورت ہے یہ سوال پھر انہوں نے یہ نہیں کہا ان کا جس کام کے لیے یہ مانگ رہے ہیں اس کے لیے فٹ بندہ تلاش کرنا ہوگا اس کام کے لیے ہاں اب وہ کیا کرے گا وہ ان کی ہدایات لے گا نبی کی ہدایات لے گا اب اس کا حاکم بن جانا اور نبی سے ہدایات لینا یہ دونوں امر متساعد نہیں ہیں ایسا ممکن ہے خلیفہ کسی اور کو بنا لیں اور جب بھی کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے تو جناب عمر کہیں علی بتا یہ فیصلہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے ان کا یہ فیصلہ غلط ہے لولا علی اللہ حلاق عمر اس مقصد کے لیے آل بیعت کو سرکار نے چھوڑا تھا وہ خلافت کے زمانے میں بھی بورا ہوتا رہا جب کبھی الجن کوئی پیش آتی نہیں تو ہدایت ان سے آسل کرتا ہے سناکرز تو کچھ نہیں رہا اس میں آگے جل کر کے پھر ایک بیس آتی ہے کبھی افضل کی موجودگی میں مفضول کو رانماء بنا دیا جاتا ہے اور وہ رانمائی میں اس افضل سے ہدایت حاصل کرتا رہتا ہے جیسا کہ یہ کہا تعلوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کر دیا گیا ہے ان کا پتانی میں غلط پڑھتا ہوں کہ صحیح پڑھتا ہوں میں کیونکہ حافظ نہیں ہوں یہ سجیکٹ وائز اس وقت میرے ایک ٹارگٹ میں اگر پڑھ رہا ہوں اسے اور بھی قوم بیمجید سے کہیں دلوت پڑھتا جاتا ہوں لوگ سمجھتے ہیں شاید میں حافظ نہیں ہوں لیکن الحمدللہ دلوت کے مطابق کئی مرتبہ میرا اور حافظ صاحب کا جھگڑا پڑھ جاتا ہے دیکھیں جو بات میں کہتا ہوں وہ نکل آتی ہے تو میں قواعد کے ظاہرے سے پڑھتا ہوں الحمدلہ میرے قواعد پسلی باکشہ اجز کے قرآن مجید کہتا ہے جس وقت وہ جنگ شروع ہی تو اس جنگ میں وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَهُ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَهُ وہ الحکمتہ بھی ہے یہاں حکمت آنا چاہیے کہ وہ حکمت نبوت کے معنی دیتا ہے آنا چاہیے وہ الحکمتہ وَأَلَّمَهُ مِمَّا يَشَا وَلَوْلَا تَفُعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْدَهُمْ بِبَعْدِ اللَّهِ فَضَدَةِ الْأَرْضُ وَلَاكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْرٍ عَلَى الْعَالَمِي تلک آیات اللَّهِ نَقْنُ بُحَایَلَيْكَ تو اس جگہ یہ ایک سوال اٹھا کہ تعلود بادشاہ ہے اور جنابِ دعودِ الْأَسْلَى اس کی ریایہ کے ایک فوجی آتی ہے اس سے پیش تر وہ گڑھریے تھے اس کو تمام مفسرین نے بالاتفاق لکھا کہ وہ گڑھریے تھے آپ کے ہاتھ میں گوفن ہوتی تھی اس میں پتھر ڈالا ہوتا گوپیا میں جب کوئی ترندہ کھانی کو آتا تھا وہ پھینک دیا کرتے تھے وہ درندے کو ہلاک کر ڈالتا تھا تو وہ بیدان بھی گئے وہ گوپیا ان کے آت میں دیں اس میں پتھر گوپیا جانتے ہو رہا ہوں کوئی سوچے لال بدخشاں والے پاک مانی مارے یہ سکنڈر نامے کا ترجمہ ہے سوچے لال بدخشاں والے پاک مانی مارے جو کمانی ایک اس کو کہتے ہیں اس کو اردو میں گوپیا کہتے ہیں گوپن بھی کہتے ہیں گوپیا بھی کہتے ہیں اس کو فارسی زبان میں فلاخن کہتے ہیں عربی زبان میں مکلاخ کہتے ہیں اور انگریزی میں اس کو شادوف کہتے ہیں کبھی کبھی کٹیپلٹ کی اس کو کہتے ہیں لیکن کٹیپلٹ کا صحیح لفظ جو استعمال تھا وہ غلیل کے لئے استعمال غلیل جو ہوتی ہے اس کے لئے کٹیپلٹ ہے اصل لفظ اس کے لئے شادوف ہے پرانے وقت تاں تاں کسی کھول ہونے سے لوکان پانی دینے سے ہے کہ لمیجی ڈانگ ہونے ہی سائزہ کری اس نے سرہ لوٹا بدا ہونا ادھر پیچھلے پاس ہے اس کی ڈے ایک من بٹا بدا ہونا سا اس کی رسی پہ ہی ہوڑی جینا یہ زورالی چکیلے لوٹے کی منیں برائیں لوٹا بھی ہونا سا یہ پانی دبائی تھی پچھو لوٹ پتھر تھا لکڑی کی دبانہ سا لوٹا بھارا لوٹا بھارا سا یہ دولی ستنا سا اس طرح پانی دینے اس کو کہتے ہیں سمیشہ دور اس کا کام بھی منجلیک وغیرہ بھی اسی کی ترقیہ آپ تصمتے ہیں یہ گوپن بھی وہی چیز ہے تو گوپیاں میں لے کر کے انہوں نے پتھر ڈال کے مارے تو ایک پتھر جا کر کے جالوت کو لگا اور جالوت جگہ پہ مر گیا تو حضرت دعوت علیہ السلام اس تعلوت بادشاہ کی نگرانی میں لڑ رہے تھے افضل کون تھا دعوت علیہ السلام تو جو افضل تھا وہ مفضول کے ساتھ چل رہا تھا تو معلومہ کسی افضل کا کسی مفضول کے پیچھے چلنا یہ کوئی ایسا عمر نہیں ہے جو اشنا میں ممنوع ہو بلکہ حضرت امام عبدالکریم شارستانی نے کتاب الملل ونحل جلد اول صفحہ ایک سو پچپن پر یہ بات لکھی ہے کہا کہ حضرت امام ابو نیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت تھی حضرت زید بن علی کے ساتھ اور زید بن علی وہ آدمی تھے جو جناب حضرت قرار کو شیخین سے افضل سمجھتے تھے اور پوری امت مسلمہ سے افضل سمجھتے تھے اور سرکار تو عالم علیہ السلام اور انبیاء کے بعد ساری مخلوق سے افضل سمجھتے تھے امام ابو نیفہ نے یہ جانتے ان کے ساتھ بیعت کی اور مرتے دم تر زبعت پر سے قائم بھی رہے ہیں یہ سوال افضل ہے کہ وہ شیعہ تو نہیں تھے امام عبدالقاہر جرجانی رحمت اللہ علیہ آپ کے اصول عقیدہ کی کتاب ہے اصول الدین اس کے اندر انہوں نے بیعث کیا ہے کہ کل اسلام میں متقلمین کتنے گزرے کہا شعبہ میں دو متقلم گزرے ہیں سنی متقلم ایک مولا مرتضہ اس کے بعد عبداللہ ابن عبر تابعین میں کہا پہلا جو بندہ تابعین میں سنی متقلم تھا وہ عمر بن عبدالعزیز تھا اور عمر بن عبدالعزیز کے بعد تحقیق کیا ہے جو استاد ابو زورہ ہے پیر کرم شاہد ابو استاد انہوں نے کتاب لکھی ہے حیات امام ابو نیفہ اس کے لئے لکھا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ جو تھے یہ حضرت قرار کو شیخین سے اور تمام شعبہ سے افضل سمجھتے تھے یہ تیہ ہوا اور وہ افضل سمجھتے ہوئے سنی متقلم تھے کہا ان کے بعد پھر دوسرا بڑا سنی متقلم نامی گرامی آدمی زید بن علی ہے اس کے بعد پھر سنی متقلم نامی گرامی آدمی امام جعفر صادق اس کا مطلب ہے یہ باتیں انہوں نے شیعہ ہو کے نہیں کہیں سنیوں کا امام ہو کے کہیں ان سے پوچھا گیا افضل کس کو سمجھتے ہو ان کا افضل علی کو سمجھتا ہوں کیوں سرکار نے ان کو خود خیر البریہ فرمایا ایک علماء عقائد کے ایک بحث ہے کہ جتنے بھی آمان ہیں ان میں ایک فیصلہ کن مرحلہ جس کو نبی پاک علیہ السلام کی میت میں کوئی عمل کرنے کا موقع ملا بعد میں کروڑوں بھی عمل کرے اس کے برابر نہیں ہوگا اور انہوں نے بتایا جو مرتبہ سرکار کی بارگرہ میں کسی کو حاصل ہو گیا بعد میں وہ لاکھوں گیان کریں گے آپ کو بات کروں گا میں تو تکلیر میں بھوٹھلا بھی نہیں ہو سکتا آپ اس کو کہیں گے تو میں ابھی کتابوں میں نکال کے آپ کے سامنے کتابیں دیں ایسی کتاب کوئی نہیں کر بات کرتا جو میں کہو پتہ نہیں بقاعت دیکھا تھا نہیں پتہ رکھا دیکھا ہے وہ کتاب میرے اندر موجود ہے آپ چاہیں گے تو ساری فوٹو سٹیٹ کر کے آپ کے ہاتھ میں دوں گا جو آدمی جس کو دکھائیں گے میں نہیں مانتا نہیں مانتا میرے ساتھ بات کراؤ پتہ جل جائے گا مانتا ہے کہ نہیں مانتا یہ ایسی جذباتی باتیں نہیں تحقیقاتی باتیں ہیں یہ اسی کتاب میں امام عبدالکریم شارستانی دور حاضر میں جو اس موضوع لکھی گئی کتابیں ہیں عد کا نام تو اس طرح لیا گیا اس موقع پر حضرت زہد بن علی سے پوچھا گیا کہ آپ ارشاد فرمائیں افضل کون ہے ان کا افضل علی ہے کیوں سرکار کے دور میں ان کے برابر کوئی نہیں تھا خیر الوریہ جب افضل ان کو سمجھ دے ہو تو پھر بتاؤ خلفائی راشدیر کی خلافت کو کیسا سمجھ دے خلافت ان کی برحق ہے وہ آل سنت کی جان ہے کہا پھر یہ کیا کہ افضل یہ علی ہیں اور خلیفہ وہ ہیں ان کا یہ رافضیوں کا قیدہ ہے یہ موتزلہ کا قیدہ ہے کہ افضل کی موجودگی میں غیر افضل کی امام درست نہیں ہے افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کی امام درست ہے آج بہت خیال میں اب اس بنیاد پر یہ دلیل آگے آ رہی ہے جو اس پر میں گفتگو کر رہا ہوں کہ بتاؤ حضرت دعود افضل تھے یا جناب تعلود افضل تھے دعود افضل تھے تو یہ ان کی پیروی کس طرح کرتے رہے کہا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ افضل قوم افضل کی پیروی کرنی پہ جاتی ہے فَتَّبِعُ مِلَّتَ عِبْرَحِيمَ غَنِوَا یہ دلیل اس بات کی کہ سرکار کو حکمہ عبراہیم کی پیروی کرو جب بالتفاق حضور افضل احصف سے آئی بات خیال میں اب وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ آلِ بیتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ مینارِ حدایت تھے تو پھر ان کو خلیفہ کیوں بنایا گیا جیسا نبی کے ہوتے ہوئے بادشاہ بنایا گیا لیکن وہ اپنی رانمائی کے لیے حدایت ان سے حاصل کرتا رہا ایسا خلافہ کے لیے ممکن ہے خلیفہ بن کر وہ اپنی حدایت کے لیے ان کی رانمائی استعمال کرتے ہیں میں عقیدہ حضرت صدیق اکبر کی افضلیت کا رکھتا ہوں لیکن میں ان کے بارے میں کوئی بری رائے نہیں رکھتا جو کسی دوسرے بزرگ کو افضل سمجھتے ہیں امت مسلم آمد سے